اسلام علیکم کیسے ہیں میرے مام پیاری پیاری بہنیں اور بھائی امید کرتی ہوں سب کیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے پہلے دست ریس پی شیئر کرنے والی ہوں چپلی کباب کی یعنی چپل کباب اس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں آج میں اور میرے میاں جی ہم دونوں مل کے اس کو بنائیں گے کیونکہ یہ میاں جی کی فرمائش تھی ان کو بہت پسند ہے یہ وہ میرے ساتھ ہیلپر ہیں آج بچے گئے ہوئے ہیں عید کے موقع پر کہیں گھومنے ہم دونوں گھر پہ ہیں اور چپلی کباب ب نارے تو ساتھ ساتھ میں میری ہلپ کروا رہے ہیں یہ دیکھیں کیمہ پیس لیا ہے بہت فائن چوپ کرنا ہے یہ میری بہت پیاری پتھانی دوست ہے اس کی ریس پی ہے اس نے میرے بتایا ہے کہ اس کو اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے تو آج انہی کی زبانی تو نہیں میں اپنی زبان میں ان کی ریس پی شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں ہم نے کیمہ بلکل چوپ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھیں ہم نے ایک کا کیمہ دیا ہے بکرے کے گوشت کا مٹن کا اور ایک کلو ہمارے پاس یہ کیمہ ہے بلکل اس کو فائن پیس نہ ہے ٹھیک ہے اس میں موٹا نہیں ہونا چاہیے اب یہ ہے ادھرک لیسن اور حریمیچے یہ بھی ڈال دیں گے اس میں اس میں ضرورت ہاں ڈال اناردانہ پیس کے اس کے تین جمچ ہم ڈال دیں گے اس میں اس کا ٹیسٹ بڑا زبردست آتا ہے تین بڑے جمچ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور دیکھیں ٹماٹر لیا ہے اور دھنیا تھوڑا سا پودینہ یہ ڈال دیا سے تباہ تباہ کے یہ پانی نچول لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں پانی اس کا نکل رہا ہے پانی کا کترہ نہیں چھوڑنا کیونکہ چکلی کباب بنتے ہیں تو اس میں اگر پانی آ گیا تو وہ صحیح طریقے سے نہیں بنیں گے دھوک جائیں گے یہ دیکھیں بلکل صحیح ہے اب اس کو ہم ڈال دیں گے یہ سارا اس میں ڈال دیں گے یہ پیاس اچھی طرح چاپ کر کے اس کا پانی نکال لینا ہے یہ دیکھیں کیسے پانی نکل رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ بھی اس میں ڈال دیں گے تین پیاس دیئے ہیں بلکل اس کو فائن چاپ کرنا ہے یہ بھی ہو گیا اب اس میں کیا جائے گا دھنیا پاؤڈر دلترا سا کتا ہوا دھنیا پاؤڈر ہم نے تین اور چار چمچ ڈال لینا ہے اور بھنا کتا زیرہ اس میں یہ دو چمچ آگے کھانے والے اور سورک میرچ یہ ہے بے ضرورت اس میں کیونکہ اس میں ہم نے وہ کٹی میرچ بھی ڈال نہیں ہے یہ ایک کٹی لال میرچ نمک تقریباً دو ٹی سپون اور حلدی یہ ڈیر ٹی سپون ٹھیک ہے گرم مسالہ اس میں ڈالیں گے ہم دو کھانے کے چمچ اور اس میں ابھی آئے گا کون فلور یہ دیکھیں کون فلور میں ڈالوں گی اس میں تقریباً تقریباً ہاپ کپ یہ بڑے چمچ ہے تقریباً میں نے اس میں ڈال لہا ہے کیونکہ اسی سے اس کی بیس بننی ہے اور میدہ بھی میں اتنا ہی ڈال لی چھان کے میدہ بھی چھان کے ڈال لہا ہے اس میں اور کون فلور بھی ہم نے اتنا ڈالا ہے پھر دیکھیں گے کہ اگر ضرورت مزید ہوئی تو ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈوک ایسے بنی اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے کچھری پاودر دو چمچ یا پپیتہ پیس کے ڈال دیں دو چمچ اس میں یہ دیکھیں نا ایسے یہ چپلی کباب ٹھوٹیں گے نہیں اسی طرح آپ یہ کفتے بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کو یہ چپلی کباب بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھے سے میں نے مکس کر لیا اور ساتھ میں میرے میاں جی نے کافی ہلپ کروائی اور جب تک بچے بھی آ گئے تھے تو میں نے چپلی کباب بڑے بڑے روٹیوں کے جتنے بنا کے اس کو فرائی کریں تو ایک کھا کے انسان کا پیٹ بر جائے اتنا یہ ہیلدی ہوتا ہے اتنا مزیدار بنے تھے واہ بہی میری دوست دھانی دوست ہے اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے پلیٹ اوائل میں نے پلیٹ کو لگا دیا ہے اب اس میں ہم اچھی طرح اس کو بنائیں گے ایسا سلائے پیٹ کیمہ تو آپ کے گھروں میں ہوگا ہی بڑے بڑے اس طرح روٹیوں کی طرح کباب بنا کے کھائیں دن میں دو ہی کھالے تو تمام دن بھوک نہ لگے اتنے مزیدار یہ چپلی کباب بن کے تیار ہوئے تھے بہت زبدس ریسپی یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں پرفیکٹ ہے آپ بنائیں کھائیں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کے چپلی کباب کیسے بنے ہیں آپ مجھے یہ بھی بتایا کریں آپ مجھے کس کس شہر سے دیکھ رہے ہیں اور کس کس ملک سے دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے کمٹ پڑھ کے اور بہت ساری پیاری پیاری دعائیں پڑھ کے چاروں میں نے تھوڑے سے چھوٹے کر کے ڈال دیئے ہیں اور پھر اس کی سائٹ پڑھتیں گے ایک سائٹ ہو جائیں تو پھر آج سر سے دوسری سائٹ پڑھتیں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہمارے چکلی کباب کیسے زبدس طریقے سے بن جنگ اب اس کو ہم پلٹ لیں گے انشاءاللہ ایسی آپ کے ساتھ میں ریسپیز جو بہت ہیلڈی بہت مزیدار قسم کی جو کوٹروں میں اور تھابوں میں ملتی ہیں اس طرح کی ریسپی آپ سے شیئر کرتی رہوں گی آپ میں ساتھ چڑھے رہیے گا اور میرے جنرل کو شیئر سرور کیجئے گا اور فیملی فرینڈ میں بھی شیئر سرور کیجئے گا سارے میں نے چپلی کباب بنا کے تیار کر لیے اور میں نے پھر چھوٹے چھوٹے بنائے بڑے پڑے میں نے دو چار بنائے تھے پھر میں نے چھوٹے بنا کے اس طرح فرائی کر لیے جب تک کہ سارے بچے آگئے اور پھر ہم نے مگوائے نان اور کلچے جن کے ساتھ بہت ہی مزیدار یہ چپلی کباب لگتی ہیں پسرور میں ہم نے کھائے تھے سیالکوٹ کے پاس پسرور ہے وہاں ہم نے کھائے تھے بہت ہی مزیدار وہی ہم نے دعی کی چکنی رائطہ ہم نے ساتھ میں بنایا اور ہم نے سب یہ ملک کر کھایا چائے بھی ساتھ بنائی ہے میں نے اور ہم سب نے ملک کر کھایا بہت ہی مزیدار جن میں بن کے تیار ہوئے تھے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر یہاں تک پہنچی گئے تو لائک شیئر ضرور کریں یہ سب کچھ تیری میں ہیں آپ صرف بٹن دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی ضرور دبائیا کریں تو اس طرح ہم نے انجوائی کیا آپ بھی ضرور انجوائی کریں تو بہت سارا اپنا کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ